ساتھیوں نے کہا خالد آج تو تم نے جبرجست پنگا لے لیا تھا جبرجست چیلنج کر دیا تم نے ارے ان کے پاس ساڑھے تین لاکھ فوج ہیں اور ہم تین سو ہیں اگر وہ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تو کیا ہوتا ایک روایت میں یہ بھی پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید حضرت خالد بن ولید ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے آج کے حالات میں اس کا مطلب ہمارا جو ایمان ہے متزلزل ہے لیکن متزلزل ایمان سے فائدہ نہیں ہوگا فائدہ ہوگا تو یقین کامل سے ہوتا ہے یقین پیدا کریں اسی لئے اسی لئے دوستو سچی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے کہ میں نے یہ جو ہے آپ کو بہت طاقت دے گا یہ واقعہ اور اس سے آپ کو بہت حوصلہ ملے گا کہ ایک مرتبہ ایک جنگ سے پلٹ رہے تھے حضرت خالد بن ولید ہے نا اور آپ کے ساتھ کتنے سپائی تھے تین سو سپائی صرف تین سو سپائی اور جب یہ سلطنت روم سے گزرے روم رومہ جس کو کہتے ہیں جب روم کے پاس سے گزرے تو حضرت خالد بن ولید نے کہا ٹھہر جاؤ یہی رکتے ہیں اور رکنے کے بعد حضرت خالد نے اس وقت روم کے بادشاہ کو خط لکھا جو اس وقت کا جو بھی تھا پرائم منیشٹر تھا یا جو بھی راہ اس کو خط لکھا کیا لکھا ہماری تین شرطیں ہیں یا تو سب مسلمان ہو جاؤں اور اگر نہیں ہونا ہے تو ہمیں ٹیکس دو اور اگر ٹیکس بھی نہیں دینا ہے جزیہ بھی نہیں دینا ہے تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤں اور نیچے یہ بھی لکھ دیا کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے ماں ڈالیں گے آپ جانتے ہیں یہ روم کی اس وقت کیا اسٹیٹس کیا تھا اس کا جو اس وقت امریکہ کا اسٹیٹس ہے سپر پاور اس وقت کا سپر پاور روم اور اس سپر پاور کو تین سو سپاہی للکار رہے ہیں اور اس کے پاس اس وقت ساڑھے تین لاکھ فوج ہے اس وقت ساڑھے تین لاکھ فوج اور اس کو چیلنج کر دیا کہا تو سب مسلمان ہو جاؤں نہیں تو ٹیکس دو نہیں جنگ کے لیے آؤ اور نیچے یہ بھی لکھ دیا ہم تم سب کو مان رہے ہیں سب کو قتل کر دیئے پوراں کیبینٹ بیٹھ گئی کتنے لوگ ہیں کہا تین سو کہا ہماری فوج کتنی ہے کہا ساڑھے تین لاکھ کہا ساڑھے تین لاکھ مسلح فوج اگر اس ساڑھے تین لاکھ مسلح فوج نے ان تین سو کو مار بھی دیا تو یہ کوئی تاجیب اور حیرت کی بات ہوئے نہیں لیکن انہوں نے جو لکھا ہے کہ ہم تم سب کو مار دیں گے اگر کبھی انہوں نے ایسا کر دیا تو ہم تو تاریخ میں مو دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے کہ تین سو آدمی ساڑھے تین لاکھ پہ بھاری تو بھئی کلمہ تو پڑھنا نہیں ہے بھی اور ان سے لڑنے میں بھی یہ دشواری ہے کہ کبھی ان کا کہا ہوا سچ ہو گیا تب اس لیے کہ محمد عربی نے توجہ چاہتا محمد عربی نے اقل مندوں کی فوج نہیں بنائی ہے دیوانوں کی فوج بنائی ہے یہ دیوانے ہیں دیوانے ہیں اور انہوں نے ہمیں چیلنج کر دیا اور کبھی ایسا ہو گیا کہ یہ تین سو بھاری پڑھا گئے تب تیک کام کرو ان کو ٹیکس دو چلتا کرو ٹیکس دیا کہ بھئی یہ آپ لو جا وہاں اب جیسی وہاں سے آگے بڑھے میں یقین کی بات بتا رہا ہوں جیسی وہاں سے آگے بڑھے ساتھیوں نے کہا خالد آج تو تم نے جبرجست پنگا لے لیا تھا جبرجست چیلنج کر دیا تم نے ارے ان کے پاس ساڑھے تین لاکھ فوج ہیں اور ہم تین سو ہیں اگر وہ جنگ پہ آمادہ ہو جاتے تو کیا ہوتا ساتھیوں نے آپ پاس میں بات کی اگر وہ کہتے نہیں جنگ کریں گے تو کیا ہوتا اور تم سے تو لکھ دیا تھا کہ ہم سب کو ختم کر دیں گے مار دیں گے اور اگر وہ جنگ کرتے تو کیا ہوتا جانتے ہو حضرت خالد کا جواب کیا تھا میں نے تم پر بھروسہ کر کے چیلنج نہیں کیا تھا میں نے تو اپنی بات کی تھی میں نے چیلنج اپنے بلبوتے پر کیا ہے مائی سیلف یہ چیلنج تھا تمہارے اوپر نہیں خالد یہ تو اور تاجب کی بات ہے کہ جس کو تین سو پورے نہ پڑ سکیں تم اکیلے کیسے پورے پڑ جاتے ہو کہا سان میں نے اپنے نبی سے درخواست کی تھی نبی کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ دعا کرے مجھے میدان جنگ میں موت آ جائے میں شہید ہو جاؤں تو جانتے ہو میرے نبی نے کیا کہا تھا میرے نبی نے فرمایا نہیں اے خالد تم صرف اللہ ہو اللہ کی تلوار ہو اور اللہ کی تلوار کبھی میدان جنگ میں ٹوٹے گی نہیں اس لیے مجھے یقین دا ارے یہ تو ساڑھے تین لاکھ ہیں ساڑھے تین کروڑ بھی ہوتے میں اکیلہ ہی کافی دا یقین پیدا کھو